بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کیا کیا فیصلے کیے گئے وہ امداد کب شروع ہوگی اس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے اس کے بعد بار سونا پاکستانی کونسلیٹ نے ایک اہم اعلان کیا ہے اس کی کیا اطلاع ہے اس پہ تفصیلی بات کریں گے وہ کیوں کر اس طرح کا اعلان کیا گیا تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگ ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک نئی سکیم جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو لازمی طور پر فائدہ اٹھائیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کچھ ضروری ہے اس پہ بات کریں گے بچوں کی وجہ سے سپین نیشنیلٹی کون لے سکتا ہے بچوں کی وجہ سے مراد کے جو بچے جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں کیا ان کی وجہ سے والدین کو نیشنیلٹی مل سکتی ہے اگر ملتی ہے تو کن کو ملتی ہے اس پہ کافی زیادہ کومنٹس آ رہے ہیں اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں کہ سپین حکومت کی طرف سے جو امداد کے بارے میں اہم میٹنگ کی گئی ہے جو کل قبینا نے اہم فیصلہ کیا ہے وہ کیا تھا میں مختلف ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے ایک نئی امداد کا اعلان کیا گیا سب سے پہلے صدر نے جو یہاں کے پیدرو سانچوہ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ وہ جو ینگ لوگ ہیں ان کے لیے نیا پیکچ لے کے آ رہے ہیں ان کی آلکلیر کے لیے ان کی امداد کے لیے تو اس کے لیے انہوں نے اعلان کرنے کے بعد اپنا یہ جو فیصلہ ہے وہ ظاہر ہے ایک جمہوری حکومت ہونے کی وجہ سے کبینہ نے اس کو پاس کرنا تھا پارلیمنٹ سے پاس ہونا تھا تو وہ بقیادہ طور پر قانون کا حصہ بننا ہے اس کے بعد اس کی جو رکوم ہے وہ ٹرانسفر ہونی ہے اور پھر ملنا شروع ہوگی تو اس کی اب ریکوارمنٹس اور تمام چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو چکی ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ کبینہ نے اور پارلیمنٹ نے اس حمداد کو پاس کر دیا ہے بقیادہ طور پر وہ قانون کا حصہ بن جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی اور ڈیٹیل بتاتا ہے چلوں کہ دوہزار بائیس سے دوہزار پچیس تک یہ آپ کو عمداد ملے گی یہ عمداد کتنی ہوگی یہ دھائی سو سے لے کے پہلے چار سو کی فگر تھی لیکن اب چھے سو تک کی فگر کر دی گئی ہے یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کے رینٹ پہ آپ کا رینٹ کتنا ہے جتنا زیادہ رینٹ آپ کا ہائی ہوگا عمداد اس لحاظ سے آپ کو زیادہ دی جائے گی لیکن اس کے ساتھ تمام آپ کے سرکمسٹینسز کو چیک کرنے کے بعد دیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ صرف و صرف آپ کی جو ہے وہ قرائے کو چیک کیا جائے اور آپ کو عمداد دے دی جائے اس کے ساتھ آپ کا رینٹہ بہت زیادہ افکٹ کرے گا آپ کی اس عمداد پہ اس کے ساتھ آپ کی سیلری آپ کا جو پارٹنر ہے وہ کام کرتا ہے یا نہیں کام کرتا جس میں آپ کی وائف ہو سکتی ہے گر فرنڈ ہو سکتی ہے آپ کو یہ تمام جو ہیں یہ انہوں نے کنسیڈر کرنا ہے یہ چیزوں کو اگر وہ کام کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس لحاظ سے آپ کو یہ عمداد کامیت زیادہ ملے گی اس چیز کا بھی آپ نے خیار رکھنا ہے اس کے بعد جو نئی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دو سو ملین یورو جو ہے اس عمداد کے لیے رکھا گیا دو سو ملین یورو تک جو ہے یہ عمداد دی جائے گی اور یہ دو ہزار بائی سے لے کے جو ابھی سال اب جنوری ہے یہ دو ہزار پچیس تک جو ہے یہ تین سال کے لیے سیلیکٹ کی گئی ہے یہ ملتی رہے گی نوجوانوں کو اٹھارہ سال سے پینتی سال کے درمیان جتنے نوجوان ہیں وہ تمام کے تمام اپلائی کر سکیں گے رینٹ آپ کا ہونا چاہیے کنٹریکٹ آپ کے نام آپ یا آپ کا پارٹنر یا اس کنٹریکٹ میں آپ دونوں کا نام ہو تو آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر آپ دو پارٹنر ہیں الیدہ الیدہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور دونوں کو بھی دھائی دھائی سو یورو مل سکتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ آپ کی ٹوٹل انکم کو چیک کرنے کے بعد کم ملنا شروع ہوگی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ رینٹہ ہے حکومت چاہتی ہے کہ آپ کا جو دو ہزار بیس کا رینٹہ ہے جو لاسٹ گیر ہمارا گزرا ہے دو ہزار اکیس کا تو بیس کا رینٹہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کی وجہ سے کوئی بھی کار آمد نہیں ہے حکومت یہ سمجھ دیا اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ دو ہزار اکیس کا رینٹہ جو ہے اس اجودہ میں کنسیڈر کیا جائے اب دو ہزار اکیس کا رینٹہ اپریل میں شروع ہوگا اپریل میں آپ ڈکلیر کریں گے اس کے بعد جو ہے اس رینٹے کی بنا پر آپ کو یہ امداد دی جائے گی یہ یاد رہے کہ آپ اگر فیملی یعنی دو آپ پارٹنر ہیں آپ کے بچے ابھی نہیں ہیں آپ جوڑا جو ہے تو آپ کی دونوں کی جو انکم ہے یا ایک کی جو انکم ہے رینٹہ جو ہے وہ چوبیس ہزار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہیں ایک یا دو تو پھر آپ کا بتیس ہزار سے رینٹہ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے ادھروائز آپ اس امداد کے لیے لیجیبل نہیں ہوں گے بلا شباہ یہ ایک اچھی امداد ہے یہ لازمی طور پر اپلائی کیجئے گا اور یہ ملنی ہے اور تین سار کے لیے سریکٹ ہونے ہیں بارسونا کونسلیٹ نے ایک اہم اعلان کیا ہے اس نے کہا ہے کہ ہمارا پہلے تو ایک اہلکار جو تھا وہ کرونا سے متاثر تھا ہم نے اگنور کیا کونسلیٹ کو اوپن رکھا اب پانچ اہلکاروں کو کرونا وائرس ہو چکا ہے جس کی وجہ سے آپ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ انیس جنوری یعنی کے آس سے چوبیس جنوری تک کونسلیٹ بند رہے گا جن لوگوں نے اپائنٹمنٹ لی تھی اپنی مختلف کاموں کے لیے ان کو ٹیلی فون کے ذریعے نئی اپائنٹمنٹ دی جائیں گی اس وجہ سے وہ زہمت نہ کریں گی وہ کونسلیٹ جائیں اس وجہ سے اگر کسی دوست کو یا کوئی آپ کا جاننے والا ایسا ہے جس کو یہ علم نہیں ہے اور ان دنوں کے درمیان اس نے کونسلیٹ کا سیتہ لیا ہوا ہے اور کہیں دور سے آنا ہے جیسے لریدہ سے جرونہ سے یا دوسرا ایریا سے دور دور سے تو ان کو لازمی طور پہ جو ہے اب آنے کی ضرورت نہیں ہے اب ان کے ساتھ کونسلیٹ خود رابطہ کر لے گا اور ان کو بتا دے گا کہ کونسی ڈیٹس کو انہوں نے آنا برحال انیس جنوری سے چوبیس جنوری تک پاکستانی کونسلیٹ بارسلونا جو ہے وہ بند رہے گا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اچھی امداد ایک بہت اچھی سکیم کا اعلان کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے امداد میں اس وجہ سے کہوں گا کہ یہ جو ریٹس آپ کو دیے جائیں گے اس میں حکومت نے کچھ اپنا حصہ ڈالا جس کی وجہ سے وہ ریٹس کو کچھ کم کر دیا جائے گا تاکہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ تمام کے توام شمولیت اختیار کر سکیں اصل میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہوسنگ سکیم جو ہے اس کو بقیادہ طور پہ آخری مراحل میں داخل کر دیا گیا ہے جس میں فلائٹس بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ اوپن لگ گھر بھی لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو چوز کرنا پڑے گا کہ آپ کون سا فلائٹ یا گھر لینا چاہتے ہیں یہ سکیم لانچ کر دی گئی ہے روشن ڈیجیٹل بینک اکونٹ کے ذریعے آپ اس کی پیمٹ کریں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ سلام آبار لاہور کراچی یہ تین شہر جو ہیں فلحال ان کو چوز کیا گیا ہے اور یہاں پہ ڈیولپنگ کام شروع ہو چکا ہے اس میں حکومت آپ کی زامن ہوگی اور اگر آپ کچھ قسطیں دینے کے بعد نہیں بھی دینا چاہتے سیل اوٹ کرنا چاہتے ہیں جو بھی کہنا ہے تو حکومت اس میں زامن ہوگی اور جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ آپ کے محفوظ رہے گی اصل میں حکومت کا یہ بھی ٹارگٹ ہے کہ جو پرائیویٹ بلڈرز نے اپنا اعتماد کھویا ہے حکومت پاکستان کے بارے میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اتنے زیادہ فراد ہونے کی وجہ سے اس وجہ سے بھی حکومت چاہتی ہے کہ خود حکومت اس میں نوال بھوگے ہنڈ اپس انڈ خود اس کی مالکر مالک ملکیت شو کر کے خود جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ جو سکیم ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچ جائے یہی وجہ ہے کہ حکومت کسی بھی پرائیویٹ کمپنی یا کسی بھی پرائیویٹ بلڈر کے ذریعے اس سکیم کو لانچ نہیں کر رہی بلکہ خود کر رہی ہے یہ انتہائی ایک اہمیت اور اہم سمجھی جاری ہے لیکن اس کے لیے ایک اہم شرط رکھی گئی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ رکھتے ہیں صرف وہی اس میں پارٹی سپیٹ کر سکیں گے جن کے پاس روشن ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ نہیں ہوگا وہ اس سکیم میں پارٹی سپیٹ نہیں کر سکیں گے اب اگر آپ بھی اس میں پارٹی سپیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس روشن ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ ہے تو پھر تو آپ ایزیلی کر لیں گے ورنہ آپ کو روشن ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا پڑے گا بچوں کی وجہ سے سپین کی نشنلٹی ملنا ممکن ہے اس کے بارے میں کافی زیادہ کمنٹ آ رہے ہیں تقریباً آسے سال پہلے میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی جب یہ قانون پاس کیا گیا سپین کی حکومت کی طرف سے ہمیں بھی کافی خوشی ہوئی ہم بھی اس کا انتظار کرتے لیں لیکن آس سے تقریباً چار مہینے پہلے اکتوبہ نومبر میں یہ قانون جو تھا یہ خاص اور پہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو چکا تھا تو اس وقت یہ واضح ہوا کہ اصل میں یہ تمام کمیونٹیز کے لیے نہیں ہے اور یہ نشنلٹی کے لیے نہیں ہے یہ ان کو لیگل کرنے کے لیے لیکن ان کمیونٹیز کے لیے جہاں پہ سپین کی حکومت پہلے جو حکومت کرتی رہی ہے ان کی کالونیز رہے ہیں ساؤتھ امریکن کنٹریز اور فلپائن وہاں پہ ان کی حکومت رہی ہے ان قوموں کے لیے یہ خاص اور پہ مہربانی رکھتے ہیں اور ان کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ الیگل یہاں پہ انٹر ہو جاتے ہیں میاں بیوی یا جوڑا یا یہاں پہ آکے ملتے ہیں اور ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ جو ہے وہ سپین کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی وجہ سے ان والدین کو ریزیڈنٹ کارڈ ملیں گے اب نیشنلٹی ان کے لیے کیوں اتنی آسان ہے کیونکہ جیسے ان کو ریزیڈنٹ کارڈ ملتے ہیں دو سال کے بعد وہ پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ سپین کے لا میں یہ موجود ہے کہ جو ان کی کالونیز رہے ہیں ان کے باشندے اگر یہاں پہ آکے ریزیڈنٹ ہوتے ہیں تو دو سال کے بعد وہ یہاں کا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں تو اٹس مین ان کے لیے یہ آسانی ہے نہ کہ دوسری کانٹیز کے لیے اس وجہ سے ہماری ایشن کانٹیز جو عمومن طور پر ہمارے انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی نپالی اور سری لنکر بھرے سیر کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ قانون نہیں ہے اور نہ ہی دنیا کے دوسرے مالک کے لیے یہ صرف انہی کے لیے ہے جو کہ ان کی کالونیز رہے ہیں اس وجہ سے اس بارے میں کافی زیادہ کمنٹس آتے ہیں اس کانسر یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو ان کے پہلے ان کے زیرے سایہ ان کی کالونی رہے ہیں اس وجہ سے اس کا ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے دوستو ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ جوہ مل ہیں زیرے س چند سž ڈیٹ